امت کی اپنے امت کی بہترین تربیت کے لیے ایک بڑے اکمال کی حدیث پاک ہے بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے نبیل اسلام نے فرمایا علی تیری نصال عیسیٰ بن مریم جیسی ہے کہ جناب احتیل صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نے مانا کیسے مانا کہ انہوں نے ایک انہوں نے وہ ہے کہ جنہوں نے احتیل صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مانا ایسی نبالگہ رہتی ہے اور وہ چیزیں بیان کی وہ چیزیں احتیل صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرنے کی کوشش کی جو احتیل صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں تھی وہ وصف ان کے اندر نہیں پایا جا رہا تھا تو فرمایا کہ انہوں نے یہ وصف نکالے کی کوشش کی جیسے ایسا بن جیسے انہوں نے ابن اللہ کہا کیا کہا عیسائیوں نے کیا کہا ابن اللہ یہ اللہ کا بیٹا ہے یہ اللہ کا بیٹا ہے بعض نے کہا یہ خدا ہے بعض نے کہا دوسرا خدا ہے بعد نے کہا تیسرا خدا ہے تو نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ وسلم یہ نہیں تھے اور یہ رافدیوں نے دعویٰ کرنے والوں نے ایک ٹولے نے یہ کہہ دیا اور وہاں دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا بگوز اور نفرت کے اظہار کیا کہ انہیں آپ کی والدہ محترمہ پر انزامات لگائیں تو انہوں پر لگائیں اور پھر کہا کہ یہ بچہ یہ تیسا علیہ السلام بگیر باپ کچھوں کے پیدا ہوئے تو انہوں نے انزامات لگائیں تو نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا حالی تیری نصال عیسیٰ بن مریم جیسی ہے ایک وہ ہے جو تیرے اقراب انزامات لگائے گا توہمت لگائے گا اور دوسرا وہ ہے تو جو ایسی محبت کے دعوے کے زیادہ ایسی باتیں کریں گے ایسے وصف نکالنے کی کوشش کریں گے جو ہے حالی تیرے اندر نہیں ہوگی تو کامیاب کون ہوگا جو نہ تو گستاخی کرے گا اور نہ ہی ببالگہ رہی سے کام لے گا بلکہ جو اندرس کے حصول ہمیں پیغام دیا ہے اس کو مانتے ہوئے سب اور صحاب سے اور ساری خاندانِ علیہ بیعث سے محبت کرے گا دنیا میں بھی ہو کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا انشاءالہ یہ بڑی پہترین مثال دے دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دور اکدس میں یہ واضح بتلا دیا